السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے کہ بارہ ربی الاول کی تاریخ کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا وہ روزہ رکھنا کیسا ہے اور دوسری بات کہ اس روزے کو رکھا جائے تو اس کی پھر نیت کیسے کی جائے گی بارہ ربی الاول کی روزے کی نیت کیسے کی جائے یا بارہ ربی الاول کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا آئیے میں آج اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں ربی الاول کی بارہ تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد آمد ہوئی آپ دنیا میں تشریف لائے ربی الاول کی بارہ تاریخ تھی اور دیکھیں سنت روزہ پیر کا روزہ ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے جو میرا عاد کا روزہ رکھا کرتے تھے آپ سے پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا اور مجھ پر پہلی وحی بھی اسی دن آئی تو پتہ چلا کہ سب سے اہم ہمارے لئے سنت اگر ہے تو وہ پیر کا روزہ ہے پیر کا روزہ ہمارے نبی سے ثابت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے اب آتی ہے دوسری بات کہ ربیل اول کا روزہ بارہ تاریخ کا آقا نے رکھا ہم اسے رکھیں سنت ہے یا رکھیں نہ رکھیں کیسا ہے تو دیکھیں ربیل اول کی بارہ تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا کوئی ثابت نہیں ہے بلکہ آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے اور اگر آپ ربیل اول کی بارہ تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ منائیدی ہو آپ کے لیے روزہ آپ رکھ سکتے ہیں مگر وہ سنتی روزہ نہیں بلکہ وہ نفلی روزہ ہوگا سنت کام وہ ہوتا ہے جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور پیر کا روزہ ہمارے نبی سے ثابت ہے تو پیر کا روزہ سنت ہے ہمارے لیے اور رب العوال کی بارہ تاریخ کا روزہ یہ ایک نفلی روزہ ہے رکھیں گے تو آپ کو سباہ مل جائے گا اور اگر نہیں رکھیں گے تو آپ اس میں گناہگار نہیں رہیں گے آپ اس روزے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کسی سامنے والے کو ٹارگٹ نہیں بنا سکتے کہ تم بیسے تو نبی کے غلام اپنے آپ کو ثابت کرتے ہو اعلان کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں نبی کا غلام ہوں اور آپ نے نبی کی پیدائش کا روزہ ہی نہیں رکھا تو یہ ایک نفلی روزہ ہے آپ رکھیں سباہ ملے گا دوسرا نہیں رکھ رہا ہے تو وہ گناہگار نہیں اور اس کو سباہ نہیں ملے گا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ کا روزہ ایک نفلی روزہ ہے اور دوسری بات آتی ہے نیت کی کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ میں اگر روزہ رکھا جائے تو اس کی نیت کیسے کی جائے اور کس طرح سے کی جائے تو دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی جب جب بھی نیت کی بات آتی ہے تو میں اس چیز کو ذکر کر دیتا ہوں دیکھیں نیت ایک دل کے ارادے کا نام ہے آپ رات کو سوئیں آپ ارادہ کر لیں کس صبح کو میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں تو اسی سے ایک نیت ہو جائے گی صبح اٹھیں سہری میں آپ سہری تناول فرمائیں کہ میں روزہ رکھنے کی نیت سے ارادے سے سہری تناول فرما رہا ہوں وہی آپ کی نیت ہو جائے گی نیت آپ زبان سے بھی کر رہے تو کر لیں کہ میں آج نفلی روزہ رکھنے کی سہری کر رہا ہوں اور میرا آج نفلی روزہ رکھنا ہے بس آپ اس طریقے سے زبان سے کہہ لیں اس کے لیے کوئی الکس نیت نہیں ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے اور یہ تو ویسے بھی نفلی روزہ ہے آپ خالص اس کے ارادے سے اٹھ کر سری تناول فرمالیں دل میں ارادہ کر لیں یہی اس کے لیے کافی ہوگا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ربیل اول کی بارہ تاریخ کو روزہ رکھنا نفلی روزہ اور اس کی نیت کیسے کی جائے یہ آپ جان گئے ہوں گے آئیے انشاءاللہ اور ملیں گے ہم اور آپ کسی اور نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے خدا حافظ